امسل غانہ میں اکیس ہزار تین سو بیتیں ہوئی ہیں بینین کو پندرہ ہزار نو ست سترہ بیتوں کی تحفیق ملی بکینہ فاسوں میں چودہ ہزار بیتے ہوئی ہیں تیریلیون میں سات ہزار بیتے ہوئی ہیں ہندوستان میں لکفر سے چودہ ہزار نو سو انتیس بیتے ہوئی ہیں اب کچھ واقعات کے انصروں کا رجال انوہی علیہ من السما کے تحت ماسکوں سے ہمارے اولیق لکھتے ہیں کہ ریشن دوست عزت اللہ صاحب 27 مئی کے روز مشن آئے اور بیت کرنے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ آج میری ضرور بیت لے لیں کیونکہ رات میری خواب میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام آئے ہیں اور اس کے بعد میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا کافی جذباتی رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غیر ہموار راستے پر ایک بس میں سوار سفر کر رہا ہوں اور میں بس کے پچھلے حصے میں کھڑا ہوں یک دم بس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ راستے سے لڑو گئی اور پچھلا حصہ نیچے ایک خائی کی طرف ہو گیا میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پہنچ نہیں سکتا اچانک کہیں سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی شبیح نمودار ہوئی اور اپنے اپنے دائیں ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہو فرمایا کہ میری ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو تم ہلاک نہ ہو گئے میں کہتا ہوں کیسے پکڑوں مجھے میں اتنی طاقت ہے نہیں پھر آپ خود میرا ہاتھ پکڑ گئے اپنے طرف کھینچ لیں اور میں ہموار راستے پرانے میں کامیہ ہو جاتا ہوں اس خواب کے روب اور خوف سے جو میری آنکھ کو لی تو میں اپنے آپ کو پسینے میں شرابور پایا اور میری جسم پر ایک کپکی تھی اب سوال ہی نہیں کہ میں کچھ لیٹ کروں محمد علیہ السلام صاحب بغلگاریہ سے لکھتے ہیں کہ عزیر تبلیغ فیملی سے ہمارے ادائیان کا مسلسل رابطہ تھا لیکن وہ ہماری بات سننے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے ان کے ہاں اولاد نہ تھی اور شادی کو چار سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا اس خاتون نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کوئی عورت کہتی ہے کہ آپ رفت کے پاس جائیں آپ کو اولاد بھی ملے گی اور برکتیں بھی یہ رفت ان کی صدر لجنہ کا نام ہے چنانچہ انہوں نے ہمارے سینٹر آنا شروع کر دیا اور وائیہ خطوط مجھے لکھنے شروع کیے جواب کہتے ہیں گیا میری طرف سے کہ چیک اپ کروائے گیا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ حاملہ ہیں اس پر محصوفہ نے بیعت کر لی بکینا فاسو میں امیر صاحب لکھتے ہیں کہ تجانی فرقہ کے ایک عالم عساق سناہ صاحب کو اہم بھی قبول کرنے کی توفیق ملے انہوں نے اپنی بیعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے مجھے آواز آئی کہ امام مہدی کی طرف آؤ بچپن کی عمر ہونے کے ویسے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ آواز کیسی تھی اب میری عمر چھتی سال ہے ایک رات مجھے آواز آئی کہ امام مہدی آگیا ہے اس کی طرف جاؤ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا میں پھر سو گیا خواہ میں پھر دیکھا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ امام مہدی آگیا اس کی طرف جاؤ تیسری دور پھر مجھے یون لگا کہ میرے کان کے پاس آ کر کسی نے پھر یہی کہا ہے کہ امام مہدی آگیا اس کی طرف جاؤ اگلے روز میں ایک امام کے پاس گیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ واقعی امام مہدی آگیا ہے امام نے کوئی مناسب جواب نہ دیا میں دوری شہر میں آیا ایک دن ریڈیو سنتے ہوئے ایمجر کی تبلیغ سننے کا موقع ملا جس میں امام مہدی کا بار بار ذکر آیا لیکن میری تسلیم نہ ہوئی میں بھوپو جلاسوں چلا آیا جہاں جماعت کا ریڈیو سٹیشن ہے ریڈیو پر جماعت کے پروگرام سنتا رہا اور ایک دن ریڈیو سٹیشن آ گیا وہاں مولم صاحب سے بعض سوالات کیے جن کے مجھے اتمنان بخش جواب ملے اور کچھ دیر احمدی امیشن میں رہنے کے بعد میں رسینہ صاف ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میری تلاش مجھے مل گئی ہے میں بیعت کر کے امام مہدی کے ماننے والوں میں شامل ہو گئے ہوں مرام احمد کی مرام احمد کی مرام احمد کی مجھے قائم ہوئی ہے ایک دو سبیب حیدر صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے کہا پہلے سا ہوں گا تو پھر ملاقات پر دیکھیں گے جب یہاں آئے بیعت تلیگی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا انیس سو بانمے میں میں نے رویہ دیکھی تھی ایک کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کا وہی محول دیکھا مگر یہاں پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی وہ تصویر نظر نہیں آ رہی تو ہم ان کو لائف گریری ملے گئے جہاں پر حضرت مصیم علیہ السلام اور خلقہ کی تصویریں موجود تھیں اس وقت ان کے ساتھ ان کے استاد امام ساتھ بھی تھے کہتے ہیں وہ باری باری تمام تصویریں دیکھتے رہے آخر میں حضرت مصیر عبی رحمت اللہ تعالی کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ انیس سو بانوے میں یہ میری رویہ میں آئے تھے اور اپنے استاد کی پر متوجہ ہوئے کہا کہ میں بار بار جس شخص کا ذکر اور رویہ کا ذکر کرتا تھا کہ خود تعالی کی قسم یہ ہے چنانچہ ہم بیعت کر لی تائید الائی کے واقعات منظور احمد زائد صاحب اس چونگانہ سے لکھتے ہیں کہ آدمی کی چار ماہ کی بچی ہے کہ پیدا ہوئی رات کو نہیں سوتی روتی رہتی ہے وہ بہت پریشان تھے اس بچی کو لے کر بہت سے چرچوں میں گیا ہے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا غیر احمدیوں کے امام کے پاس گیا بچی کو آرام نہیں آیا ہم نے کہا کہ آپ لوگ دعا کریں بچی ٹھیک ہوگی تو میں احمدی ہو جاؤں گا تو ہم نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ضرور دعا کریں گے اللہ کی مرضیہ قبول کرنے مجھے کرے گا خواہد سار نے کہتے ہیں کہ جا کے ساری فیملی کو بلایا اور سار نے مل کر دعا کی اور اب تسلید دی انہیں اگلے روز فجر کی نماز کے بعد ہم اس کے گھر گئے تو معلوم کریا تو بچی کی رات کیسی پدری اور آدمی اور اس کی بیوی بہت خوش نظر آیا ہم بتایا کہ رات پہلی بار بچی سکون سے سوئی ہے اور اس وجہ سے وہ سارے اندھی ہو گئے تائید الہی دعوت اللہ میں روکے ڈالنے والوں کا انجام جماعت مالی کے مخلص دعیل اللہ جالہ کو لیابی بیان کرتے ہیں کہ شہر جیجینی کا بڑا امام جماعت کا سخت مخالف ہے اس نے کہا کہ میں احمدید کو یہاں سے ختم کر دوں گا احمدید اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اس نے اپنے بیٹی کی شادی ایک مولوی سے کی اور اس کو کہا کہ تم یہاں چلا کرو کہ احمدید اس شہر سے ختم ہو جائے اس مولوی نے چلا کیا چلا کے دوران وہ سخت بیمار ہوا اور اس کی ایک آنکھ ختم ہو گئی اور اس پر الزام لگائے گئے وہ دھوکے باز اور چور ہے اور ان انظاموں کو دیکھ کر ہی مولوی جیجینی احمدید کو اس شہر سے باہر نکالنے کی دعا کر رہا تھا خود شہر چھوڑ کر چلا گیا اور جماعت میں ہم کی خدا تعالیٰ کے فضل سے دن بدن ترقی کر رہی ہے لیبیریا سے حجی اسماعیل کونے صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان سے تبلیغی جماعت کے چند مولوی لیبیریا پہنچے اور ان کے علاقے میں بھی آئے اور جماعت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے ہماری لوکل مولوی سے کہا کہ تم بہت اچھے سلجے ہوئے نوجوان ہو اور دینی علم بھی رکھتے ہو یہ لوگ کافر ہیں ہم نے ان کو پاکستان سے نکال دیا تم انہیں چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ آجی اسماعیل نے لواب دیا کہ میں اچھا اس لیے ہوں تو بفضل تعالیٰ میں احمدی ہوں اور دینی علم میں بھی میں نے جماعت سے ہی سیکھا ہے اگر آپ لوگ بھی اچھا بننا چاہتے ہیں تو احمدی ہو جائیں رہی یہ بات کہ آپ نے احمدی ہوں کو پاکستان سے نکال دیا ہے اور اب آپ یہاں ان جو پیچھا کرتے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے باپ ڈادا احمدی ہوں ختم کرنے کی حضرت لیے اس دنیا سے گزر گئے لیکن احمدیت ساری دنیا میں پھیل گئی اب آپ اسے کیا مٹائیں گے وہ لوگ لا جواب ہو گئے اور انہوں مرات ہو کر اس علاقے سے چرے گئے احمدی ہے احمدی ہے احمدی ہے